لوکاستہ کے مہا پر یعنی چھٹ پر کی شروعات نہ آئے کھائے سے شروع ہو چکی اس وقت ہم مہارانہ پرتاب پارک میں موجود ہیں جہاں چھٹ گھاٹ کے کنارے اس وقت دیپ اور ممبتیاں جلاک چھٹ پر کی جو شروعات ہے وہ کی جا چکی ہے کل پہلا ارگ یعنی شام کا ارگ جو ہے وہ دیا جائے گا اس سمیں یہاں پر ریٹالا کی ایک بہت ہی مجبوت ٹیم یوت کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہاں وہ یہاں پر موجود ہے ریٹالا یوت بریگٹ کے نام سے اس بریگٹ کو جانا جاتا ہے سندیب جی ہمارے ساتھ ہیں سندیب جی کیا کہیں گے چھٹ پر کی جو شروعات ہے وہ ہو چکی ہے لوکاستہ کا مہا پر کہا جاتا ہے چھٹ پر پہلے تو سبھی کو چھٹ مہا پر کی ہاردک فٹ کامنا ہے اور یہاں پر جو چھٹ پر ہے یہ ریٹالا یوت بریگٹ نے 2014 سے شروع کیا ہے تو 30 سال سے یہاں پر یہ پروگرام ہوتا ہے پوروانچل چھٹ پوزہ سمیتھی 30 سال سے اس پروگرام تو یہاں پر کر رہی ہے لیکن 2014 کے بعد میں یہ پورا کا پورا اس طریقے سے یہ آئیزن کیا جاتا ہے جس میں ریٹالا یوت بریگٹ پوروانچل چھٹ پوزہ سمیتھی اور اس میں پرگوٹی سی لوک منچ یہ تینوں ملکے اس پروگرام تو کرتے ہیں لوک آستہ کا مہا پروگ کہا جاتا ہے پروانچلیوں کی آستہ سیدھی طریقے سے اس پروگرام سے جڑی ہوتی ہے یہ نہ یہ مت کہیے کہ پوروانچل اب یہ کہیے کہ پورے ہندوستان کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو اچھے سے بناتے ہیں اب پہلے دلی میں کوئی جانتا نہیں تھا لیکن اب دلی میں بھی لوگ بناتے ہیں باقی کا ہمارے پردان جی آپ کو بتائیں یہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ ہیں لگاتار محمدیاں اور ڈیپک جڑا کر اس پورے جو چھٹ گھاٹ ہے اس کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں بڑا جو چھٹ گھاٹ ہے وہ بہترین بہتی سندر طریقے سے سجایا گیا ہے لگاتار دیپ جو ہے لوگوں دورہ جلائے جا رہے ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں پروانچلیوں کیا کہیں کہ سر آپ ایک پد پر بھی ہے چھٹ کا کتنا مہت وہ ہمارے لئے ہو چھٹ کا ہمارے پروانچل میں تو بہت بڑا مہت ہوئے ہیں اب دلی میں بھی مہت ہو ہو گیا کیونکہ دلیوں میں بھی ساناتم دھرم کے لوگ ہیں اور ساناتم کو بہت اچھی طرح نبھاتے ہیں اور اٹھالا یوت اور پروانچل چھٹ پوجہ سمیٹھی یہ بائیس سال سے اس کارجگرم کو ایسے دھوم دھام سے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا بہت بڑا صحیح ہو گھتا ہے یہ پانچ ایکر کا طلاب ہے وہ پانچ ایکر میں طلاب میں ریٹھالا گاؤں کے جو پینے کا پانی ہے وہ سوچ پانی ان لوگوں نے یہاں دیتے ہیں اتنا ان لوگوں کا صحیح ہو گھتا ہے اور کم سے کم دو سے تین پیٹ پانی بھرتے ہیں اور ہر سال پوجہ کرتے ہیں اور دن مند تن اور دکھی رہے ہیں سڑی رکھ اس سے وہ ہر طرح سے کرتے ہیں اور بڑی اولاس کا پرو ہے پوروانچل کے لیے تو یہ درو ہے آج پورے دیش میں چھٹ پرو کے ایک الگ ہی رونک دکھائی دیتی ہے چاہے آپ دیش میں جائے آدھ دیشوں میں بھی یہ جو رونک ہے وہ دکھائی دینے لگتے ہیں ہاں امریکہ کانادا شجر لینڈ ہر جگہ منڈا یہ ساناتن کا پرباہ ہم تو یہ مانتے ہیں اور یہ باتا کہ جو آستہ ہے یہ آستہ کے ہی کارن یہ سب سمبھب ہویا کتنا سندر جو چھٹ گھاٹ آپ لوگوں سجایا ہے اس چھٹ گھاٹ کو سجا کر پوری آستہ کے ساتھ پوری شردہ کے شاہد آپ چھٹ مہیاں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہ تو ہمارا داری ہے ہمیں تو یہ نا کے آسیروات لینا ہے اور یہ ہمارا پرمپرہ آج سے ہم تو کرنی رہے ہمارے پرووج میں سکھایا ہے یہ تو سنسکار ہے نا گھر سے ملتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا تو یہ تو ہم یہ ہمارا دھروہ ہے تو اس کو تو کرنا ہی ہے اور کرتے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کینڈل لے کر ننگے پیر چھٹ گھاٹ پر سبھی دیپکوں کو جلاتے ہوئے دکھائی دے رہے سندر طریقے سے آپ سبھی نے جو دیپک ہے وہ جلائے ہیں پورے گھاٹ میں جی بلکل یہ ہر بار ہوتا ہے چھٹی مہیا کا شروع ہے ان کے شروع سے ہمیں منانے کے لیے ملتا ہے ہمارے گاؤں میں یہ نہیں ہے یہ پرووجہ چھٹ پوجہ سمیتے کے نام سے بھائی سب نے مرد لکھے دار جی اور بڑے بھائی سب نے ملکہ سنسطہ بنائی ہوئی ہے لیکن اٹھالی گاؤں کو ستشیاں سارے جوان یوہ اور سارے مطلب ملکے اکٹھا اس طریقے سے دھوم دام سے بناتے ہیں چھٹی مہیا کا آشرباد سبھی پہ ہی اس حساب سے کی لگتا ہی نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ بیہار سے پروانچلیوں کا کچھ پڑھوئی ہے ہمارا ایسا لگتا ہے ڈھلی کے بڑے گاؤں میں نام آتا ہے اور ڈھالا گاؤں میں سب سے مجبورت جی ٹیم جو ہے وہ ڈیوٹ برگیٹ کی ٹیم ہے یہ گاؤں کی سماجیک سنسطہ جسے ہم نے اپنے ڈیوٹ برگیٹ کی ٹیم بنائی ہوئے ہیں ڈسے ہمارے سنڈکشک جی شریف سندیپ ڈھاکور جی ہیں اور جو ڈیوٹ ڈھاکور ہے اس میں اپنا ڈیوٹ برگیٹ ٹیم کے پردان آپ ایک بار ان سے بھی تھوڑا سا اس بارے میں وہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دیپ جلاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے دیں گے ساہم سندیپ جی جو ہے پور سندیپ وہ بھی یہاں پر ہے موجود ہے دیپ جلا رہے ہیں دیکھیں آستھا اتنی زیادہ ہے کہ اتنے بھی لوگ آپ کو دیپ جلاتے ہوئے دکھیں گے کسی بھی پیروں میں چپن نہیں دکھائی دے گی آستھا جو ہے سناتن دھرم کی یہاں سے دکھائی دیتی ہے سناتن دھرم آدھر سمان مان سبھی ساتھ لے کر کس طریقے سے چلتا ہے پوری سنسا کے جو لوگ ہیں وہ سامنے دکھیں کس پرکار سے کتنی سندر طریقے سے اس گھاٹ کو سزایا گیا ہے پورا گھاٹ میں بولوں کیامرا پر سنسے پورے گھاٹ کو ایک بار دکھائیں بڑی سنکھا میں لوگ یہاں آتے ہیں کتنی بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں چالی سے پچاس ہزار کے بیچ میں لوگ یہاں پر آگے اس پر کو مناتے ہیں کل آپ کو یہاں پر کچھ تین کے برابر بھی جگہ نہیں ملے نا گھاٹ پہ نا اندر کہیں بھی اور اندر بھی کم سے کم آدھا آدھا ہمارا گھاٹ بھر جاتا ہے اتنے لوگوں اتنا بڑا پانچ اکڑ میں بتا رہے ہیں یہ پانچ اکڑ پانچ اکڑ میں یہ گھاٹ جو ہے وہ منایا گیا تلاب کے اندر اور پانی جو ہے سوچ پانی یہاں پر بھرا جاتا ہے کتنا سمیں میں لگتا ہے اتنا پانی بھرنے میں تے سے زیادہ لیکن سب سے پہلے میں دنے واد گاؤں کے لوگوں کا دوں گا جو اپنا پانی ملوے بند کروا کے اس گھاٹ کو برواتیں تو سندرتہ بڑی ہے یہاں پر لوگوں کی بھیڑ بڑی ہے یہاں پر سبھی کا سہیوگ ہے اس میں جو بھی یہ سارا سرکار ہی نہیں ہے لوگوں نے اپنا خرچہ دیا ہے یہاں پر پیسے دی ہیں اس سے بھی کافی یہ سب چیزیں ہوں گی ہیں سرکار سے کسی پرکار کا سہیوگ نہیں سبھی سہیوگ ہے سرکار کا پولیس کا فرساسن کا سب کا سہیوگ ہے پورا اور یہاں پر جو ستھانی لوگ ہیں سب سے زیادہ ان کا مطلب سہیوگ ہے تب ہی کام اتنا بڑا ہو پاتا ہے آپ بڑے سندر طریقے سے ٹیکہ لگا کر یہاں پر دیپک جلاتے میں دکھائی کتنا بہت وہ رکھتا ہے چٹ پر بھی بھئی آستہ کا پروہ سب کے ساتھ مل کے منائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے سندر طرح دیکھنے میں سننے میں یہاں پر چکانے چل رہے ہوتے ہیں سندر طرح دیکھنے سے نہیں اس کو منانے سے ہوتی ہے سبھی درموں کے مل کے ساتھ مل کے لوگ اگر اس چیز کو منائے تو اس میں اور اچھا لگتا ہے دیکھیں کس طریقے سے کیا بولیں گے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری بیہار کی سورپو گلہ ساردہ سینہ ساردہ سینہ جی کو ہم نمن کرتے ہیں آج کے دن میں یہ چھٹ مہا پر ہوتا ہوں برسوں برسے چلا آ رہا ہے مجھے جب سے جان ہے تب سمجھ دیکھ رہا ہوں لیکن اس کو ایک دشا دینے دینے کا کام اور اس کے گیت کی پوکلریٹی کو پورے وشو بھر میں بن کے دیش نہیں ابھی بھی جو گیت یہ چل رہے ہیں آج ان کو نمن ہے آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن اس اپنی آواز کے دوارہ ہمارے بیچ ہیں ہم اس چھٹ مہائی کے دوارہ ان کو نمن کرتے ہیں یہ کتنی آستہ ہے لوگوں کے بیچ بھیڑ وہ کتنی زیادہ ہے مٹھائی چڑھا کر پرشاد چڑھا کر چھٹی میہ منانے کی پوری کوشش دوسرے کو مٹھائی پاتے چھٹ پرو کی جو پرشاد ہے وہ مٹھان کر کر چھٹ پرو کو منانے کی پوری کوشش نہیں اور نمشکار کیا بولیں گے چھٹ پرو کی کتنا مہت ہوئی آپ کے لئے رکھتا ہے پہلے تجھے شریرام میں ریٹھاڑا گاؤں سے ریٹھاڑا یود برگیڑ کا پردان چھوڑی ٹھاکو آج سے آٹھ یا نو سال پہلے چھوٹے چھوٹے گھڑے گھر کے بنایا کرتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کی کیسی تیاری ہوا کرتی دیا اور اس کا کیسا ماہول تھا یہ ریٹھاڑا گاؤں کی دین ہے جوگدان سب سے بڑا ہے اس کے بعد جو اپنے چھٹ پوزہ کے جو کاریا کرتا ہے سب مل جھلکے کرتے ہیں اور اتنی بھویا ہوتا ہے اگر آپ کل آگے دیکھو گے بہترین پروگرام ہوتا ہے ایک میلہ ایسا چھوٹ جاتا ہے 60-70 آدمی آتے ہیں آپ لوگوں کے دورہ ایک بہترین شروعات کی گئی اور آج جو وہ شروعات ہے وہ اس روپ میں ایک بڑا روپ لے چکی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے ہمارے گاؤں کے بچے بزرگ مائلہ اور بزرگ ہیں پورے دنیا آتے ہیں دیکھتے ہیں ماہول کو ان کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑتے ہیں ہمارے جو سینئر سیٹیزن ہیں وہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں کام کرنے میں بچے ہیں بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں کبھی پیڑوں کو نقصان نہ دیتے ہیں توڑ نہ دیں تو ان چیزوں کا دیکھیں اور باقی گاؤں کا چیز میں یوگدان رہا ہے اور چھٹ پوجا کے جتنے کار رہے کرتے ہیں پردان چھٹ پوجا کے ان کے ساتھ ملکے کار رہے کرتے ہیں پارک کی دیکھ ریک بھی ہمارے گاؤں نہیں کریں کیونکہ ہمارے گاؤں کی سکتے ہیں اور یہ پارک بنانے میں بھی یوگدان ہمارے گاؤں کا رہا ہے گورنمنٹ تو بات میں آئی ہے پہلے ہمارے گاؤں چھٹ پوجا پارڈ سے دور ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ریٹھاڑا یوگدان ہے یوگاوں کے لئے نہیں ہر انسان کی ہمارے گاؤں کو ساتھ لے کر چلتی ہے بزرگوں کے لئے بچوں کے لئے ہماری یوگدان کی سب سے پہلی محیم ہے ہمارے گاؤں سے نسا دور کرنا جو ہم کر رہے ہیں گاؤں میں کوئی بھی کام ہو ہماری ٹیم کو دیکھ کے جو ٹیم میں تیار ہو گئی ہیں اور کام کرنے لگیں اس سے بڑی بات اور کیا لوگ ہے ہم لوگوں کو کچھ لوگ دیکھ کے ٹیم بنا رہے ہیں اور اپنے ایریے کو صدار رہے ہیں لگاتار موٹیویشن کا جو ہے وشائے بنی ہوئی بلکل بنی ہوئی اور ہمارے جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کرا ہم کیسے کریں گورمنٹ سے کیسے کام کروائے جائیں کم سے کیسے کیسے کام کرنا چاہیے ہمارے بڑے ہیں کچھ ہوں ہمیں رشتہ دکھاتے ہیں کچھ ہم اپنے آپ چل دیتے ہیں یہ دیکھیں کس پرکار سے جو لوگوں کی سنکھیا ہے وہ آج یہاں پر موجود ہے اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل جب یہاں ارگ دیا جائے گا تب کتنی بھی جو ہیں وہ یہاں پر موجود یہ ایک ماتر ایسا پرو یہ ہے جس میں نہ صرف اپتے بلکہ ڈوبتے سورج کو بھی ارگ دیا جاتا ہے ڈوبتے سورج کی بھی پوجہ کی جاتی ہے چھٹ پروے کیسا مہا پروے ہیں اب آپ کے کیا ویچارے ہیں چھٹ پروے کو لے کر اور آپ کے چھتر میں اگر چھٹ پوجہ منائی جا رہے گیا تو کس پرکار سے منائی جا رہے گیا آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کومنٹ باکس میں اس کی ویڈیو ضرور ڈالی ہے تاکہ ہم اس کو اور لوگوں تک پہنچا پائیں اور لوگوں کو دکھا پائیں اسی کے ساتھ میں مکل نیوز مند ڈالی کے لئے